تو کورونا ویکسین کو لے کر پوری دنیا ٹک ٹکی لگائے بیٹھی ہے اس بیچ ویکسین کے نرمان کو لے کر امریکی راشپاتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ وائرس ویکسین کو لے کر بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس ویکسین کی دو ملین سے بھی زیادہ ڈو ستیار ہے دنیا کی سب سے بڑی شکتیں اپنے اردوستہ کو پٹری پہ لانے کے لیے دواؤں کے لیے سنگھش کر رہی ہیں اور وشکی نیتاپ نے رکے ہوئے کارے بل کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کرونا وائرس ویکسین کو ایک ماتر باستوک طریقے کے روپ میں دیکھ رہے ہیں ویشوک مہماری کرونا وائرس سے سب سے زیادہ پر بھاہوے دیش امریکہ کے راجپاتی ڈونالڈ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ اس بہت سنکرامت جان لیوہ بیماری کی ویکسین کو لے کر جلد ہی بڑی خبر دے سکتے ہیں ٹرم نے کہا کہ ہم نے ویکسین کو لے کر ایک بیٹھک کی تھی اس میں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں ہم جلد ہی کوئی اچھی خبر دے سکتے ہیں ویکسین کو وکست کرنے کو لے کر امید سے بہتر پرگتی ہوئی ہے ٹرم نے کہا ہے کہ امریکہ نے کرونا وائرس ویکسین کی بیس لاکھ دوست تیار کر لی ہے اگر سرکشہ کے پیمانے پر یہ کھری اترتی ہیں تو انہیں اسپطالوں میں بھیجنے کی تیاری بھی کر لی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین کس کی جانچ کر رہے ہیں کہ ویکسین منشیوں کے لیے سرکشت ہے یا نہیں کرونا وائرس کی اتپتی کو لے کر ایک بار پھر چین کو یاد کرتے ہوئے ٹرم نے کہا ہم پوری دنیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور چین کے ساتھ بھی کام کریں گے ہم سب کے ساتھ کام کریں گے لیکن جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کرونا وائرس چین کا اپہار ہے انہوں نے کہا کہ اس سے شروعات کے سمعے میں روکنا چاہیے تھا وہاں جہاں سے یہ وائرس نکلا وہاں استطیق بہت خراب ہو گئی تھی لیکن پھر بھی یہ چین کے انہیں بھاگوں میں نہیں پھیلا انہوں نے کہا کہ چین نے امریکہ کا بہت فائدہ اٹھایا ہم نے چین کو دوبارہ بنانے میں ساہیتہ کی ہم نے انہیں ایک سال میں پانسو ملین ڈالر دیئے یہ لوگ کتنے مورک ہیں جنہوں نے چین اور انہیں دیشوں کے ساتھ ہمارے دیش کا پرتی نیدھو کیا لیکن یہ سب بدل رہا ہے سنگتراج امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ پرباوت دیش ہے امریکہ میں ابھی بھی کرونا وائرس کے سنکرمڑ کے گیارہ لاکھ سے زیادہ سکری ماملے ہیں ڈانلڈ ٹرم اس سے پہلے بھی کرونا کی ویکسین کو لے کر کئی طرح کے دعوے کر چکے ہیں سپیشل ڈیکس ٹوٹل نیوٹ